عوض اللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و نبینا و شفی زنوبنا بالقاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والا یا افضلیبکم ایکم احسنا عملہ سلامتے ہیں اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عوضہ سورہ فاتحہ سورہ اقلاص کی دلاؤت فرما کرنا خوب مہتر رضا ابن خوشتر رضا سلامتے ہیں اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دلاؤت فرما کرنا دلاؤت فرما کرنا اس سالے سواب اس سیچلے سے مشہور و معروف آیہ کریمہ اس کی تلاوت کا شرف حصیل کیا دیا ہے اس میں حیات اور موت کا ذکر ہو رہا ہے مظاہر کی ان مجالیس میں جو صورت احال ہوتی ہے وہ مکمل تازیاتی مزاج میں ڈھلی ہوئی اسی احتوار سے کچھ لگے آپ کے بیچ حیثہ سواب کی مجلس کو مکمل کرنا مقصد ہے اور اسی حیات موت انسان اور انسان کی اپنی منزل اپنے مقام نگاہ خدرت میں انسان کی حیثیت انسان کی نظر میں اللہ کی اہمیت یہ وہ بکھرے ہوئے موضوع ہوتے ہیں جو اس وقت آپ کے بیچ میں میں مستنسل کوشش کر رہا ہوں ہوں کسی کے دائرے میں گفتبو کو رکھا جا سکے عیسیٰ کریمہ میں جس میں آپ نے کئی بیان سمات کیا ہوگا اس میں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ خلق الموت والحیات میں نے موت اور حیات کو خلق بیا سبب یہ ہے خلق کرنے کا موت اور حیات ہے کہ ہم تمہیں آزم آسکیں تو اس نے عمل کی بنیاد پر انسان کے خلقت کا اعلان جب انسان کے خلق کرنے کا اعلان کیا تو اس کے مقصد خلقت بتائی کہ میں نے تمہیں خلق لیا حبادت کے لیے جب حیات اور موت کو خلق لیا تو کہا ہم نے تمہیں اس لئے خلق لیا حیات اور موت کو کہ ہم تمہیں اس نے عمل کی بنیاد پر آزم آسکیں دیکھیں قرآن کی جو ٹرمز ہیں ان لفظ آتے ہیں ہمارے بیچ میں عملِ سوالِ عبادت خسنِ عمل یہ سب جو بکرے ہوئے لفظ الگ الگ زبیعے سے آ کے بیچ میں آتے ہیں ان سارے لفظوں کی ایک ہی معنی و مقصد ہے کہ عبادت اسی عبادت کو آپ عملِ سوالِ پہلی جائیں اس لئے کہ حکمِ الٰہی کی پابندی میں آنے والے ہر عمل کو عبادت کہتے ہیں اسی عمل کو حسنِ عمل کہتے ہیں اسی عمل کو عملِ سوالِ کہتے ہیں جہاں جہاں حکمِ الٰہی کی پابندی میں عمل وجود میں آئے وہ ہر عمل اس کی مقصدِ قلقت میں شمار ہوتا ہے اور وہ عمل عملِ سوالِ کہلاتا ہے لیکن جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ ہم نے تمہیں عمل میں آزمائش کے لئے موت اور حیات کو خلق کیا پھر میں اپنی جملہ غالباً دولا دوں کہ عمل کی بنیاد پہ آزمانا نہیں ہے اللہ کو ہستیں عمل کی بنیاد پہ آزمائش کرنی ہے عمل تو سب ہی کرتے ہیں جانور بھی کرتا ہے پرندہ بھی کرتا ہے انسان بھی کرتا ہے ایک غلط انسان بھی کرتا ہے اچھا انسان بھی کرتا ہے بغیر عمل کے تو کسی زندگی کے وجودی نہیں بس سکتا حرکت انسان کی زندگی کی علامت بنی ہوئی ہے تو اللہ نے نہیں کہا کہ ہم تو میں عمل کے دنیا میں آزمائیں گے نہیں عمل نہیں بلکہ حسن عمل کی بنیاد پہ آزمائش ہوگی اچھے عمل کے بیچ میں ہماری آزمائش ہوگی کہ ہم نے وہ اچھا عمل انجام دیا کی نہیں دیا یا اور اگر آپ اس کو دوسری عبیت سے سننا چاہیں تو بہت اتنا کہ حسن عمل کرنے والوں کے بیچ میں لوگوں کی آزمائش ہوگی کہ نماز تو آپ نے پڑھی حسن عمل ہو گیا واقعی ہو گیا کی نہیں ہو گیا آپ نے روزہ رکھا واقعی وہ حسن عمل ہوا کی نہیں ہوا آپ نے صدقات دیئے رہِ خدا میں خیرات دیئے سب کچھ کیے جو کرنا چاہیے اس لیے کہ اس لیے امام نے عبائے معادت کو ہمارے بیچ میعارِ ایمان نہیں بنایا جو آپ برابر سنتے ہیں قولِ معصوم کہ معصوم نہیں نہیں کہا کہ ایمان والوں کی تلاش کرو تو نماز دیکھ لو پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے جو ہمارا میعار ہے وہ معصوم کی نگاہ میں نہیں ہے وردہ کہہ دیتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں وہ ایمان والے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں ایمان والے جو حج کرتے ہیں نہیں الگ الگ کر کے ایمان نے بتایا کہ اگر ایمان والوں کی تلاش کرنا ہو تو توافق کعبہ میں مصروف لوگوں کو نہ دیکھنا مجھے ایمان کہہ دیتے ہیں کہ عبادتوں کو نہ دیکھنا اس کو الگ الگ ڈیفائن کیا کہ مسجد کے دروازے پہ نماز پڑھنے والوں کی تلاش نہ کرنے لگنا بچے ہوئے دسترخان پہ لگے ہوئے افطار کے بیچ میں نہ دھونڈنا قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں تلاش نہ کرنا اگر پلٹ کے کہا جائے مولا یہی سب تو ایمان کی تلین ہے ایمان کی پہچان ہے ایمان کی علامت ہے پھر اس میں نہ دیکھے تو کہاں نونے نہیں ہوتا یہ ہے کہ عبادتوں کے دو رخ ہوتے ہیں ایک ظاہر ایک باطن افضارہ صاحب ہے آپ کو اگر بہدار کرتے ہو مولا صاحب کو یہ بھی محسوس ہو کہ ہاں مجلس ہو رہی ہے تو یہیں اپنے ہی بیچ کے لوگوں کا واقعہ خیان کر دیا جائے ایک سیاسی رہ بڑھتے تو وہ الیکشن میں جب اترے تو وہ بچار اٹھار کر رہے تھے جو ایڈیوٹیزمنٹ ہوتا ہے ان کا تو ظاہر کے بعد جس مسلم بستی میں جاتے ہو فوراں پانی ماجتے ہیں وضو کرنا ہے نماز پڑھنا ہے تو ظاہر کی نماز وہ کئی موضوع میں پڑھتے چلے گئے تو ان کے ساتھ رہنے والے نے سوال کر لیا کہ حضور آپ تو پڑھ چکے تھے فلاں پسوے میں پھر وہاں کہا ہو تو نہیں جانتا ہو تم سمجھ نہ پڑھو یہ الیکشن ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز تو پڑھی گئی لیکن حسن عمل وہ نہیں رہا بلکہ حسن سیاست بن کے رہے لیا تو جب حسن عمل ظاہر میں دکھے اور باطی میں سیاست کی زد میں ہو تو وہ حسن عمل نہیں کہلاتا اس لیے کہ سیاست کا مزاج ہے سوشل کے دنی وہ تنہائی میں کہیں پہ جاتی سیاست دو لوگ بیٹھے ہوں تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر دو لاکھ چور اکھٹھا ہو گئے ہوں تو سیاست کے غزہ بن جاتی ہے وہ کہ وہاں جانا تھی یہ کیا ہے کہاں بہت بھیڑ والا پروڑام ہو رہا ہے وہاں اس لیے غریب کی میت میں سیاست کم ہوتی ہے بڑے عدولت مندوں کے جنازے میں بھرے ہوئے لوگ پہوستان میں دکھائی دیتے ہیں گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں اور لوگ آتے ہیں وہ فلاں صاحب ریدر آئے ہیں فلاں نیتہ ملنے آئے ہیں فلاں جو اس لیے کہ یہ عمل ان کو عمل سالے میں نہیں رکھنا ہے یہ عمل انہیں دنیا کے خانے میں رکھ کر اپنی خواہشوں کی تکمیل کا سبب بنانا ہے تو امام نے کہا یہ ساری چیزیں میعار نہیں ہیں اگر تم نمازیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر ایمان والے مان لوگے تو نیتہ پہ آج چکھا زہر کی نماز پڑھتا رہا تو اسے تم ایمان والے کہلو گے نہیں پھر مولا کیا کروں کہا اس سے معاملہ کر کے دیکھو یہ معاملہ کر کے دیکھے ہو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھے کہ اس سے علق کیوں کر دیا امام کہہ اس لیے کہ نماز اسی کی درست ہے جو معاملات زندگی میں درست پایا جاتا ہے جو عبادتوں کا اثرات ہیں وہ معاملات زندگی پر ہیں اگر عبادت کے اثرات معاملات زندگی پر نہیں ہیں تو اس کا مطلب وہ عبادت نہیں ہوئی ہے وہ کچھ اور ہو رہا تھا جو ہم اپنی خواہشوں کے اعتبار سے انجام دے رہے تھے تو حسن عمل جب آپ دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ موت حیات یہ لفظ اتنی بار سنے گئے ہیں اتنی بار پڑھے جاتے ہیں اسالی سواب کی مجالس میں کہ شاید سنتے سنتے لوگ اس سے بے مقصد ہو گئے اس کے معاملے میں یہ رہے تو ہوتی ہے یہ تو اسالی سواب کی مجالس ہے ہاں تو پڑھا ہی جائے گا یہ سب تو پڑھا جائے گا تو پروزی پڑھا جاتا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں زیادہ الجھو نہیں یا رکھئے جب تک نکلے ہوئے زبان کے کلمات کا تعلق پڑھتے ہوئے قدم سے نہیں ہوگا تب تک میدان عمل میں حسن عمل کبھی وجود میں آئی نہیں سکتا آپ سوال لیجئے جو بیانت پڑھا جائے تو اس لیے اگر آپ قبرستان میں بیٹھے ہوئے کسی پڑھنے والے تلقین کی آواز سن رہے ہیں اور سر جگہ بیٹھے سن رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے ان الموت حق بون وصرات حق بون ومیزان حق بون تو اگر موت حق ہے جو آپ کو قبر میں سنایا جا رہا ہے آپ کے بازوں کو حرکت دے کر تو پھر قبرستان کے سرحتوں میں صرف موت حق نہ بنے بلکہ وہ وہاں سے نکل کے گھر تک حق بنی رہ جائے اور جو موت حق سمجھ کے آپ مان لیں گے تو موت کے حق ماننے کے پیچھے ہی آپ کی سمری ہوئی حسین زندگی ہوگی جس زندگی کو آپ کی دنیا میں کہا جائے گا کہ ملنے کے بعد وہ لائقِ ذکر بن جائے گا لیکن اگر موت کے پہرے سے الگ زندگی چل رہی ہے تو بدنامی کے دائرے میں تو جا سکتی ہے نیکنامی کی منظوروں میں کبھی نہیں آ سکتی موت سے بے خبر زندگی جو گزرتی ہے وہ بے راروی کی شکار ہو جاتی ہے اور موت کی آدھانی سے گزرنے والی زندگی میں اعتدال پایا جاتا ہے وہاں استعمال وجود میں آتا ہے اس لیے بار بار معصومین نے موت کی آدھانی کرائی جب آپ جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں تو موت نحجل ملاغہ کے خطبے میں کسرس سے موت کا ذکر اقوال معصومین میں موت کا ذکر حدیث رسول موت قرآن میں بار بار موت کا تذکرہ خلخل موت ہر نفس کو موت کا ذکرہ چکنا ہے اور ہم تمہیں اسی طرح واپس رہائیں گے اسی طرح تم پلٹ کر آ جاؤ گے ہم تو اللہ ہی کے لئے ہیں اسی طرح پلٹ کر جانے والے ہیں یہ بار بار قرآن آپ سے کہنا کیا چاہتا ہے آپ کی مچلی ہوئی زندگی کو موت کے اہاتے میں لاکر سوارنے کی حکمتِ الٰہیہ ہے جو آپ کو موت یاد دلائی جا رہی ہے کہیں پکھر نہ جاؤ کہیں مچل نہ جاؤ کہیں اپنی طبیعت کے مالک بن جاؤ کہیں شریعت کو دو چاہت تار تار نہ کر دو تو تم قابو میں رہو آپ کو کنٹرول کرنے کے لئے اسی لئے جب آپ دقوے کی منزل میں گفتگو کرتے ہیں ایمان کے برحلے میں گفتگو ہوتی ہے تو آپ پکھو بھی یاد دیں کہ جتنے بھی واقعات آپ کے بیچ میں ہوتے ہیں یا بھی مثالیں ہوتی ہیں یاد دیں کہ جب آپ بے قابو ہوتے ہیں لیکن چوراہے تک پہنچتے پہنچتے پاس میں بیٹھا ہوا آدمی کہتا ہے ذرا سا سمل جائیے آپ کی بیٹس نہیں لگی ہوئی ہے سپیٹ تیز ہے آگے کیمرہ ہے ابھی آن لائن چالان ہو جائے گی تو بہت تیز جو جا رہا تھا وہ اب کنٹرول میں آ گیا کنٹرول میں اس لیے آ گیا کہ سیسی کیمرہ لگا ہوا ہے جیسی اس کراس کیا کیمرے کو پھر وہ اپنی طرح چلنے لگا اس کا مطلب ہے کہ اپنی طبیعت کے دائرے میں چلانے والے لوگ گاڑیوں کی سپیل اس وقت کنٹرول کر لیتے ہیں جب انہیں دیکھنے والے کا خوف ان کے اوپر تاری ہو جاتا ہے کہ جب انہیں کوئی دیکھ رہا ہے یہ ڈر ہو جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو اتنی دیر کے لیے وہ شریف بن جاتے ہیں اچھے ڈائیور کہلاتے لگتے ہیں بیٹ بھی بنی ہوئی ہے وہ بڑے اتمنان سے چل رہے ہیں جو سپیٹ تائیکی گئی ہے اس چوراہے کی اس پر وہ آ کے میٹر کو لیے جا رہے ہیں لیکن جائیسے ہی کراس کیا تو کیمرے کا ایک دائرہ ہے اس کی ایک حدود ہے جہاں تک وہ دیکھے بس اس کے بعد آپ جائیے اب کوئی دیکھنے والا نہیں پھر چھو رہا آئے گا تو پھر دیکھ لینا کیا کہنا قدرت کے انتظام و نظام کو اس نے آپ کو کہیں بیراروی کا شکار ہونے کے لیے چھوڑا نہیں پوری زندگی پر سی سی کمرے الہی کا انتخاب کر دیا اور کہا کنٹرول میں رہو ورنہ دیکھ رہا ہے وہ اب دیکھنے والا اگر دیکھ رہا ہے یہ یقین ہے تو ہماری زندگی کنٹرول میں چلتی جلی جائے گی لیکن اگر اس کے دیکھنے کے تصور ختم ہو جائے تو ہم بے قابو ہو جائیں گے جب آپ سے کہا جائے گا ایسا کیوں کر رہے ہیں عذاب ہوگا ہاں جاؤ تم جنت میں جاؤ مجھے جانے دو عذاب میں میں جہنم میں چلا جاؤں گا یہ کون لوگ ہیں جو آپ کے ہدایت کا انتظام کر رہے ہیں دوسری طرف سے وہ زد میں کھڑا ہوا آپ سے اکڑ کے کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھے جانے دو عذاب میں کہ گرمیوں کے مہینے میں ایک گھنٹے کے لئے لائٹ کر جاتی ہے سب لوگ گھر سے باہر ہو جاتے ہیں کوئی گھر کے اندر رکھتا نہیں کیا ہوا کہ آپ بہت گرم ہیں بنانے والے کی تلاش ہوتی ہے ڈھونٹ کے لائے آ جاتا ہے لائن مہین کہ ذرا صحیح کر دو بھائی بچے پریشان ہیں مڑی کا بن جاتا ہے تو پھر آپ گھر کے اندر جاتے ہیں تو ایک گھنٹے کی گرمی تو برداشت ہوئی اور بڑے شوق سے کہتے ہیں مجھے جانے دو جہنم میں وہ گرمی اور وہ تپیش اور وہ آگ وہ شولے وہ بھڑکتے ہوئی آگئے وہاں آپ کو کون ملے گا صحیح کر دے والا وہاں تو کوئی نہیں ملے گا اسی لئے قدرت تکہ دیکھو اگر تمہیں اس سے بچانے والوں کی تلاش ہے تو نبی سے لے لو نا نبی تو وہی دے رہے ہیں تمہیں بھئی قرآن دے رہے ہیں ہم قرآن دے رہے ہیں تمہارے حوالے کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں کہا یہ دونوں تمہیں جہنم کے شوروں سے بچائیں گے دعا قنود میں ربنا آتے نا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذابا نار کہنے سے آپ اس کی نار سے نہیں بچ پاتے اس لئے کہ یہ دعا ہے جو رسمی دور پر قنود میں پڑھی جاتی ہے یا پڑھائی جاتی ہے لفظ کبھی جہنم سے نہیں بتاتے جب تک لفظ زندگی کا حصہ نہ بن جائیں تب تک آپ کو اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوئے سلوات بھی دیار اللہ تو دیکھیں ہم کیا فظائریں کہ ہم لفظوں کی تقرار سے باہر نکلیں اور آ کر میدان عمل کو سجائیں اس لئے کہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہی اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے اس وقت آپ کے اللہ کی اور آپ کی پسند دور ہو جاتی ہے جب آپ اپنے باقی بن جاتے ہیں اپنے دشمن آپ بن جاتے ہیں خود ہم اپنے دشمن خود بن جاتے ہیں بغاوت کرتے ہیں ضمیر کی عدالت سے فطرس سے اپنے وصولوں سے اپنی فکروں سے اپنی سوچ سے سب کے باقی بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس لئے کہ آپ جب بعد میں کہتے ہیں غلط عمل کر کے یا کوئی آپ سے کہے کہ یہ عمل کریے اور آپ کہیں نہیں ہے مناسب نہیں ہے کچھ لوگ کہیں میرا کانسل سے لاؤں نہیں کرتا لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں تو کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون کہہ لارہا ہے کہ آپ میرا کانسل سے لاؤں نہیں کرتا میرا ضمیر اجازت تو ہی دیتا کیا کہنا اس رحمان و رحیم خدا کی ذات کو کہ جس نے ہر برائی سے پہلے تمہارے ذہنوں میں یہ ڈالا کہ جو کرنے جا رہے وہ برا ہے اور اگر آپ نے کر لیا تو پھر کرنے کے بعد بھی اس کی رحمت دور نہیں ہوئی کہا گھبراؤ نہیں کر لیا آؤ میرے پاس آ جاؤ ہم تمہیں معاف بھی کر دیں گے لیکن اب آج کے بعد کرنا نہیں اتنا رحمان پیچھے پیچھے آپ کے چل رہا ہو کہ اب تم سے ہو گیا تو جانے دو مایوس نہ ہو اگر غلطیاں ہو گئی تو ہو گئی اب نہ کرنا اسی لئے امام حسین صاحب نے پوچھا آکے ایک شخص ہے جی مولا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں کہاں کر لو کہاں کیسے کہاں وہ زمین تلاش کر لو جو خدا کی نہ ہو وہ رسک ڈھونڈ لو جو اللہ نے نہ دیا ہو وہ ملک تلاش کر لو جس کا وہ مالک نہ ہو اب مولی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں سب تو اللہ ہی کا ہے کہاں جو سب اللہ ہی کا ہے تو گناہ کیوں کر کر جائے ہیں خدا کی زمین چھوڑ دو جاؤ کرو گناہ کون روک رہا ہے تمہیں گناہ کرتے سے اس کیا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے باقی ہو کر خدا کی باقی بن جاتے ہیں ورنہ جب آپ کے فطرت میں ہے کہ کسی پیاسے کو پانی پلانا چاہیے تو پھر آپ کیسے نہیں پلائیں گے اللہ نے آپ سے کیا کہہ دیا جو نیا لگتا ہے آپ جو آپ کا دل کہتا ہے وہی تو اللہ نے بھی کہا ہر دل چاہتا ہے کوئی مذہب کا آدمی بھوکا پیاسا نہ رہے میں اسے کھانا پلا دوں اور بار بار میں ارز کرتا رہا ہوں اور آیت اللہ تستقائب شیرازی کہا ابھی کبھی میں نے بیسو سال پہلے پڑھاتا کہ ایک بھوکا انسان جس کے پاس فضل اس کی غزہ ہے بس اور دوسرا بھوکا انسان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا کھانا اسے کھلا دیا لیکن صرف کھلا دینا کافی نہیں ہے کھلا کر کھلانے پہ راضی رہنا آخر جیسے مات کرنا یہ نہیں ہے کیا کرے وہاں کیا کرے آگے آپ دینا پڑا بھی دیکھیں نہیں جو توازو کی تفصیل ہے توازو جیسے عبادت کی تفصیل یہی ہے کہ اچھا عمل کر کے اس پہ راضی رہنا توازو اس منزل کا نام ہے کہ جس بس میں جاؤ جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ لیکن بیٹھ کر راضی رہو کہ میں پیچھے بیٹھا ہوں میں مطمئن ہوں یہ نہ ہو کہ آگے ہوتا ہے تو کیا تو وہ توازو نہیں ہوتی تو آپ نے کھانا کھلا دیا راضی رہیے اور پھر امام کا قول سن لیجئے کہ جب تمہارا کھانا کوئی بھوکا کھا رہا ہو اور اس کے کھانے کی لذت تم محسوس کر رہے ہو سمجھو بہترین عمل انجام پا رہا ہے رہے خدا میں اس لیے کہ یہ ممکنی نہیں ہے کھائے کوئی لذت ملے کسی کو سلامت بیش دیوہ بزادہ سلامت بیش دیوہ بہترین عمل انجام میں تو خائر ہے کہ اس پورے جو قائفیت میں نے آپ کے بیچ میں رکھی سیسلے میں اسی کے سیسلے میں کی سالی سواب جوان کی سالی سواب اس میں محسوس کی مرسیہ پڑھتے وقت میں ذرا سا ہو گیا تھا کہ میں شاید تو اسے میں اپنے کو لارہا ہوں اس لائن پر پڑھا کے یہ سب کی میں ذرا سا پھر آ جاؤں اپنے ٹرائیک پہ آ جاؤں یہ ہے حسن عمل آپ کا اب ظاہر ہے کہ کسی کا مر جانا عذیت کا باعث ہے دوسری طرح پر اللہ کہہ رہا ہے حق ہے میں نے تو خلقی کیا ہے موت کو تمہاری آزمائش کے لئے لیکن کم سے کم نوجوانوں کو خاصت ہو سکتا ہے اس لئے کہ اسلامی فرمولے سارے جو بروقت کام آتے ہیں وہ نوجوانوں کے لئے ہمارے اور آپ کے لئے تو بس پامولی سہا ہے دیس پرسنٹ بیس پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ وصولِ الٰہی اگر کام آتی ہے تو جوانوں کے اور انہی کے لئے ہے اس لئے کہ اگر آپ نے نماز کا تذکرہ کرنیا کہ نماز فہش سے بچاتی ہے تو مسجد دروازے پہ آپ کے آیت لکھی ہوئی ہے نماز آپ کو برائی سے بچاتی ہے تو برائی کرتا کیوں میں جوان کرتا ہے نوجوان کرتا ہے ہم کون کرے اسی سال کا بڑا تو ہی نہ کرے گا برائی وہ ہل نہیں پاتا اٹھتا ہی پاتا وہ کیا کرے گا اصل جہاں جہاں خرابی ہے وہیں وہیں اسلامی وصول کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو گناہ سے بچانے کے لئے برائی سے بچانے کے لئے نماز ہے رکھتی گئی اگر اسی سال کے بڑے سے کہا جا کہ آپ نے نماز پڑھی برائیوں سے بچ گیا ہے آپ نے برائی کہاں کر رہے ہیں برائی کا وقت ہی ختم ہو گیا اس لئے کی بغیر بخار کے پیرہ سیتہ مال کھانا اور بخار کے رہتے ہوئے پیرہ سیتہ مال کھانا یہی ہے بڑھاپے اور جوانے کی نماز آسان جہاں میں اٹھ کر رہا ہوں بخار ہے جوانی کا وہاں اتارنا پڑے گا عبادتوں سے اسے یہاں اترا ہوا بخار ہے یہاں رسمدہ ہو جائے گی کہ آپ نے پڑھ لیا جب داد میں مومدات نہیں بیٹ میں آپ نہیں تو آپ کر کیا پائیں گے پوتا اٹھائے تو اڑھ جائے کوئی پانی پلائے تو پی لیں ارے دوسرے سے پانی چھیننے کی جب طاقت ہے تب خدا کا قانون تمہیں سوارتا ہے کہ کسی سے چھیننا نہیں جب چھیننے کے لائقی نے بچے پھر کیا رکھا ہوا ہے چلو آدھ بھی جا اس لئے کیانتے ہیں معصومین کے سکر المال سکر العلم مال کے نشے سے بچو علم کا نشانہ سوار ہونے پائے جوانی کا نشانہ اٹھ چڑھنے پائے طاقت کا نشانہ آنے پائے مد کا نشہ مد تعریف سکر المد مد کا تعریف جو آپ تعریف کرتے ہیں مد کا نشانہ اس سے اس لئے بس سکتے ہیں ہم لوگ اس میں بچنے میں یہ خاص بات ہے جو پڑا ہوئے یہ سمجھیں کہ میری تعریف نہیں ہو رہی ہے جو پڑا ہوئے اس کے فضائل کی تعریف ہو رہی ہے اس کی ذات کی تعریف ہو رہی ہے جس دن تعریف اپنی سمن لیا ہو جائے گا نشہ اور جب ان کے حوالے کر دیا تو ان کی تعریف ان کے حوالے ہم تو بیچ میں آئے تھے وہاں سے لے کر یہاں دے دے آگ سلوات میں سے آگے اس لئے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عزت ہے معصوم کے صدقے میں تو پھر آپ ان کے برابری میں نہ کڑ ہو جائیے مولانا بننے لگئے مولا والے رہیے بس جس دن یہ ذہن میں آیا وہ نشہ تمہیں دبو دے گا ہلکا سا وعلوم کم ہوا ادھر سے پھر کچھ بچے گا نہیں اگر ہمیں اپنے پڑھنے پہ غرور ہے خطابت پر تو زبان کس کی ہے ذہن کس کا ہے ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے اگر ذہن ہمارا بنایا ہوا ہے تو پھر نبی اسی سال کے عمر میں ہم تلاش کیا کرتے ہیں کیا ہوا بھول گئے ہاں بھول گئے یہ حافظے کا چلا جانا کچھ عمر میں حافظے کا رہنا بتا رہا ہے کہ نہ حافظے کو ہم نے بچایا ہے نہ ہم نے کھویا ہے کہیں سے کنٹرول روم ہے اس کا جہاں سے ہمیں سپلائی ہوتی ہے پھر واپس لے لیا جاتا ہے تو جب دینے والا ذہن وہ ہے زبان وہ ہے لہن وہ دیتا ہے علم وہ دیتا ہے تو سب کچھ لے کر اسی کی حوالے کر دیا جائے نہ ہمیں اس سے کیا لے نہ دینا بس شکر عطا کرئے کہ اللہ نے آپ کو اس لائق سمجھا کہ عوام کے اور اپنے بیچ میں تمہیں بیان کرنے کی سیادت حاصل ہو گئی اور اسی کا شکر عطا کرتے رہو ایک سنوات میں جائے بس آئیے بس حسن عمل کی بنیاد پر آزمائش ہو رہی ہے میں پھر دا جوانوں کے درم مڑ جاؤں کہ یاد رکھنا فلسفے میں اور علماء کی کتابوں کا ایک مشہور جملہ ہے کہ فقیر اور مفلس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جو ان کی مدد کرتا ہے اس کی فکروں پہ پیچھے اسے چلنا پڑتا ہے جو اسے کھلاتا ہے اسی کی ہاں میں ہاں ملانا پڑتا ہے تو خدا نہ خواستہ آپ کو کھلانے والا کوئی غیر مذہب ہو بے دین ہو تو اس کی ہاں میں ہاں ملانا پڑے گا یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کسی کی چائے پی کر اس کی بولنے لگتے ہیں اور پوری زندگی وہ کھلاتا ہے کھا کے اس کی نہیں بول باتیں جو اللہ چاہتا ہے عوام کے ایک چائے میں اثر ہے اور اللہ کی پوری نعمتوں میں کوئی اثر نہیں ہے کچھ نہیں مست ہے وہ تو ہے اپنا ہے نہیں عوامی تو ہمیں اپنے تیئے سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی کے مہتاج بند کرنا رہے ہیں جو سب سے بڑی فکر ہے اسلام کی وہ یہی ہے یہی سے خرابی پیدا ہوتی ہے مجبور انسان کبھی مذہب کی فکروں کا مالک بنی نہیں پاتا بیچارہ بیٹھے رہو ابھی یہی رہو ماغنے آیا ہے بیچارہ بیٹھا ہے آسان ہو رہی ہے دینے والا کہہ رہا ہے بیٹھے رہو اگر نہ رکھے تو بچے بھوکے رہے ہیں ہوا کیا دینے والے کے صدقے میں آپ وہاں لے کے بیٹھے کہ وہ دے گا اور اسی کی وجہ سے عبادتِ الہیاب چھوٹ رہا ہے وقت جا رہا ہے تو جو مجبور ہیں معذول ہیں ان کی بات چھوڑ دیجئے لیکن وہ نوجوان جو کچھ کر سکتے ہیں اس لئے کہ میں بہت کم مولا علی کا اقل پڑھتا ہوں اس لئے کہ وہ سب پر چلا جاتا ہے بڑی درقت ہوتی ہے لیکن چونکہ امام کا ہے تو یہاں میں اس وقت پڑھ دوں اس لئے کہ ایک ایسے نوجوان کی سالے سوال کی ملی سے جس نے اس مرحلے کو تہل کیا اپنی چھوٹی سی زندگی میں کہ وہ اتنی تیزی سے رائس کیا کہ فوراں نوکری اور یہ وہ سبان چیزیں کسی کی مہتاج نہیں اور دوسروں کا بھی اگر دورت ہو تو سہارا دینا تو اب ظاہرہ کی سالے سوال میں کم سے کم نوجوانوں کو ایسے مجالس میں جو ایسے نوجوانوں سے متعلق ہو جو لوگوں کے بیچ میں رہ کر چند دنوں میں لوگوں کا فخر بن گیا ہو اس سے حصل کرنا چاہیے کہ وہ کیسے کیا کیا اس شخص نے کیا کر دیا تو جب آپ اس پورے اسلام کی اور قرآن کی اور معصومین کی پہلی فکر یہی ہے آپ کے لئے کہ آپ مہتاج بن کے نہ رہیے کوشش کریے اب کہیے تو مولا علی کا قول پڑھ دوں کہ امام نے ارشاد فرمایا حضرت علیب میں ابی طالب علیہ السلام میں امام کا ہے میرا اپنا جملہ کچھ نہیں ہے اس میں بچوں میں نے پڑھا ہے وہ آپ دھورہ دے رہا ہوں سخت لگے گا تو امام سے شکوا کر لیے گا امام نے ارشاد فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو کچھ کر سکتا ہے وہ نہیں کرتا نہ لگا ہے بھائی سخت بہت سخت ہے یہ نہیں کہا کون کرے کون جو کچھ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا ایسے کوئی امام ملعون تھے کیا بات ہے ہم سمجھتے ہیں ہم شیعان علی ہیں اور امام کہہ رہے ہیں ملعون ہے شخص اگر ایسے لوگ اپنے لوگوں میں نہیں کوشش کریے اتنا نہیں کہ نشاہ ہو جائے اتنا کہ کسی کے مہتاج نہ رہو اسی میں عزت وابرو ہے زیادہ نہیں چاہیے جتاں ملے اس لئے کہ امام نے جو بلانہ میں غریبوں کو خطاب کیا میں نے ارس کیا ہے کہ امام شاید کہ غریبوں کی درہ بشارہ کیا امام نے کہا کہ تمہیں اپنی مفلسی کا مرسیہ نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اپنی صحت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب سب سے بڑی دولت تو آپ کیا صحت ہے ہیلتھ اس ویلت آپ کہتے ہیں تو اگر روپیہ پیسہ نہیں اور آپ صحت مند ہیں تو آپ سمجھیں سب سے بڑا آدمی وہی ہے اس لئے کہ کسی کے پاس دولت ہے اور بیماری ہے تو بیماری دولت تو کیچ لے گی بچے گا کیا اس کے پاس بچے رہے گا لیکن اگر بیماری نہیں ہے دولت بھی نہیں ہے تو بیماری نہ ہو نہ صحت دی سب سے بڑی دولت ہے اس کے پاس وہ جمع ہوا ہے اس کے گھر میں اس کا کچھ جا نہیں رہا ہے بس کر کر کے کھا پی رہا ہے بس تو ہمیں اس بات کے اس لئے کہ ہم یہ نہ کہتے ہیں اللہ نے مریض بنا دیا ہم مریض بن گئے اللہ یہ سب نہیں کرتا اللہ تو آپ کو اپ ڈیٹ دیکھنا چاہتا ہے ہر وقت جتنا حسین ترین ہو سکتا ہے ہوتاں دیکھنا چاہتا ہے آپ یہ کتنے خوبصورت آپ لگے اور بس آدھا گوچ دبنے آپ کے اوپر حسین ترین دیکھنا چاہتا ہے اللہ الجمیل حب الجمال اللہ جمیل ہے اور حسین لوگوں سے محبت کرتا ہے حسین لوگوں سے مراد گورا چٹا آدمی نہیں حسین لوگوں سے مراد بلال حبشی وہ سوسن کی بات شریعت شریعت وہ سوسن کی بات کرتا ہے یہ نہ سمجھ لیجئے فورا یہ کالا ہے یہ گورا ہے یہ نیلہ ہے یہ تو جغرافی ہے اسے سے ہر حلقے میں جہاں گرمی ہے وہاں کالا ہے جہاں سندک ہے وہاں گورا ہے جہاں دونوں ملکے ہیں وہاں کچھ کم ہے کچھ زیادہ ہے تو وہ نہیں وردہ تو امریکہ اور ایران کے لوگ سب ہو جائیں گے آپ امریکہ میں جائیے لندن میں جائیے تو تو سب نورانی چہرہ ہے بشاروں کا عیسائی ہیں یہودی ہیں سب کا نورانی چہرہ سب تو مومینی ہیں رنگوں سے تیہ نہیں ہوتا ایمان رنگ سیاہ ہو ایمان اتنا بلند ہو کہ اللہ کہے نبی اٹھا لے ایسے نہیں ہیں نبی ایسی بلندی دے دے اس بلندی پہ آج تک تلی ملائے ہوئے مکہ اور مدینہ کے لوگ یہ نہیں کہ اٹھا دیا اللہ نے کہا اللہ جمیل حب الجمال گل دستہ ازان پہ کھڑا ہوا ایک جمال تھا بشکل بلال حبشی اس حسن کی بات ہو رہی ہے جس حسن سے خدا کا نور ٹپک رہا روحانیت بلند ہو رہی ہے یہ ہماری یہ فکریں جو آپ کے بیچ میں معصوم کی فکروں کے سائے میں آتی ہیں اور ہمیں بہرحال اس بات کا خیال لگنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے اس لیے کہ سبب اللہ مہویہ کرتا ہے حصول آپ کر سکتے ہیں اسے حاصل آپ کریے سبب اللہ جتنا ہو سکے اتنا آپ حاصل کر لیے تو یہ موت اور حیات کے بیچ جو آپ کی آزمائش لیکن اللہ نے اپنے مومن بندوں کو اس آزمائش سے گزارا تو کن آزمائش سے گزارا کہاں کہاں گزارا اس لیے کہ اللہ نے کہا ہم تو ہر کس ہر کس تمہیں آزمائیں گے یہ صرف حسن عمل پہ نہیں یہ تو ایک عام آزمائش حسن عمل کی وہ جو سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں اس میں اللہ نے کہا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے اللہ کیسے آزمائے گا آزمانے کا پرچہ بھی آؤٹ کیا خوف سے مال سے چاند سے اولاد سے سمرات جواب پہ تو آزمائے گا وہ اب ظاہر ہے کہ آزمائش کا طریقہ اس کا جو بھی ہو نہ آزمائش کا وقت بتایا نہ موت کا وقت بتایا دونوں وقت کو اپنے پاس رکھ کہ وہ کونسا وقت ہوگا جب ہم تمہیں آزمائیں گے اس لئے کہ اپنے بندوں پہ اللہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو اسے برداشت کر پائے وہ خالق ہے ہمارا وہ جانتا ہے کہ کیسے کیسے مسائح برداشت کیے جا سکتے ہیں بندوں کے بیچ جب معصوم کی صفوں میں اس نے اسمت کی حدوں کو دیکھ کر آزمائش کی کہ نہیں اسمائیل کو زم نہ کرو بس کل یا اپنا کام ہو گیا میں دنبا بھیج دے رہوں تم خلیل ہو میرے لیکن میرے خلیل کی حسمت کے ظرف پہ اتنی مسائط ہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بچے کو زب کر پرداشت کر لے جائے دیکھ رہا تھا وہ یہ اور بات ہے کہ ابراہیل گڑھ آئے کہ اللہ کیا میں آزمائش میں فیل ہو گیا کہا نہیں سو فیصد پاس ہو گئے اتنی تمہارا انتہانی تھا بس تم کامیاب ہو گئے اس کا بدہ ہے ہائے تو خلیل بڑی شخصیت صفح انبیاء میں لیکن آزمائش کی حدیں اللہ نے ان کی تائے کر دی وہیں تائے آگا چناب یعقوب کو آپ نے روتے ہوئے دیکھا یوسف کو چاد لباس لے کر اس میں ان کی بو محسوس کرتے ہو تو یہ تو تھا نہیں کہ ایسا آزمائیا کہ یوسف ملا نہیں یوسف کو پہنچا دیا آنکھوں کی سفیدی چلی گئی روتے روتے کہا بس میرے زیادہ تمہاری عصمت کے ظرف میں مسات ہی ہے کہ تم ایسا برداشت کرتے ہو جب جدائی برداشت نہیں کر پا رہے ہو تو پھر وہ اگر نہ رہے تو کیسے برداشت کر ہوگے روک دیا آزمائش اپنی اب اگر نبی کی امت میں اور علی کی اولاد میں اس آزمائش کو میراج کی منزلیں ملی تو پھر ہمیں دائیں کرنا پڑے گا کہ ان کا عصمت زرف کتنا بڑا اور عالا اور بلند ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان سے بڑی آزمائش کسی نے دی نہیں دنیا کہتی ہے کہ آپ علی کو مانتے ہیں کیوں نہ کروں اس لئے اللہ بھی تو حسین نہیں حسین کر رہا ہے اللہ بھی تو علی علی کر رہا ہے کسی نبی سے وہ ازمائش نہیں کر رہی جو علی ہے ان کی اولاد سے کر رہی شروع ہوا آدم سے الکی جی سے اور سرچ اس کا الر تک پہنچا دیا امام حسین کی وہ الکی جی کا دور تھا جب جنت سے نکال دی گئے رونے لگے اور سفر آگے بڑھا تو عیسی کا واقعہ آیا موسی کا واقعہ آیا جناب ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ آیا جناب زکریہ درخت پہ کار دیئے گیارے سے یہ سب آسمائش کے پرچے چلتے چلتے چودہ معصوم کی بارگاہوں میں یہ پرچے پہنچے رہے وہیں آخری کر دیا کہ اب یہ اسمت کی پی ایسٹی ہے جو ان کی بارگاہ سے ختم ہو جائے گی اس کے بعد کچھ نہیں بس یہ ہو گیا اسی کو تم نمون عمل بنا لینا وہی واقعہ ہمارے بیچ میں آج بیان کی اجازہ وہ سب زمنان بیان ہوتا ہے جو اصلاً کہ آپ اگر اس وقت موت رضا کے اس آلیس ہوا کے اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک سال ہو گیا اور یہ قریب ایک سال ہو گیا ہر دس دن کم ہے ایک عجیب کیفیت ہوئی پورے وطن کی اور سارے لوگوں کی اور وہ پہ گزرے گزرے دن یہاں تک آ گیا کہ آپ بس برسی کی مجلس جب دن مخصوص ہوتا ہے کسی مرنے والے سے تو اس دن مرنے والے یاد آتے رکھے اور ایام میں یاد آئے نہ آئے لیکن اس دن میں کی آج برسی ہے تو ہرے تصفرات سامنے آنے لگتے ہیں ساری یعنے لگتے لگتی ہیں وہ ایسے کرتے تھے وہ کرتے تھے مجلس آزا میں جو مقصوص ہے معصوم کے ذکر سے انہیں ذکر کے سائے میں ہم انہیں سوا پہنچاتے ہیں اس لئے کہ ہمارے بیت جو بھی ہے تو مجلس آزا میں کام کرتا ہے کہیں جلوس آزا میں کہیں مراسی میں مجلس میں تو سائرے کی وہ سب یاد ہیں اس لئے میں کہتا ہوں ہر ایک کی آبرو بچانے والی شخصیت کو حسین کہتے ہیں کچھ کرے نہ کرے کم سے کمزہ حسینی میں ایک گھنٹا اگر کھڑا ہو گیا تو لوگوں کی نگاہوں میں آ گیا مرا تو وہ جلوس میں جو کھڑے رہتے پیچھے والے حصے میں وہی نہ انتقال کر گئے ہیں اس کا مطلب ہے آپ انتقال کر گئے لیکن ذکر حسین کے سائے میں آپ کو یاد کیا گیا جب آپ جلوس میں نہیں ملے تو آبرو تو حسین مچا رہے سب کی آؤ میری بارگاہ میں موت آگئی موت کے بعد موت تھک ہے سب ہو گیا موت کے بعد کہ حالات جو ہوتے ہے اس لئے کہ میں برابر نوجوانوں کے انتقال پر ان کے والدین سے جملہ ضرور کہتا ہوں کہ بچے ماں باپ کے لئے سبب ہیں ماں باپ بچوں کے لئے سبب ہیں اسباب اللہ نے رشتہ قائم کیا کہ ایک دوسرے کی فرمش اور دوسرے کا سہارا بن سکتے تو اگر کوئی جوان لڑکا مر جائے تو جو اللہ کی طرف سے اسباب مہیا تھے وہ ٹوٹ گئے لیکن اتنا تو یاد رکھنا چاہیے کہ اسباب ٹوٹا ہے مصبول اسباب نہیں ٹوٹا ہے جس نے یہ بنایا تھا وہ نہیں ٹوٹا وہ ہے تو اسی پر یقین کی منزل میں اٹھ کر بڑھاتا کہ آج جب امام حسین کا ذکر آتا ہے کربلا سجی دکھائی دیتی ہے ساب نے اور کربلا کے حالات اور واقعات میں آپ پاتے ہیں اکثر اشار میں لوگ کہتے ہیں خلیل کربلا حسین یوسف کربلا کا ماتم یہ سب ہم آج تک برداشی نہیں کر پائے اگر علی اکبر یوسف کربلا ہے تو اسے شہید نہیں ہونا چاہیے تھا بچ گئے یوسف مارے نہیں گئے بچ گئے اگر حسین خلیل کربلا ہے تو خلیل کو اسماعیل مل گیا تھا حسین کو علی اکبر ملا نہیں لگائیں کتنا فرق ہے لفظ اور عدب کی دنیا میں ذرا سا اس کو سجانے کے لئے ایک الگ منزل اسے سجانا ایک الگ مرہ لہ کہ آپ نسبتا ایسے کہ دیں لیکن اصل منزل کیا ہے کہ ابراہیم کو اسماعیل مل گئے جناب حاجرہ جن کی منزل یہ کہ جب لوٹ کر جناب اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم لائے گھر اور انہیں یہ علم ہوا کی زبوہ اپنی آغوش میں لیا اسماعیل کو اور ہاں پھیرتے پھیرتے گلے تک لے گئی گلے پر اُبھرا ہوا نشان محسوس ہوا فوراں گلو بن کھولا کہ یہ کیا ہے اللہ کے خلیل نے کہا وہ میں نے چھوری رکھی تو اللہ نے دنبا بھیج دیا آپ کا بیٹا بس کیا دنبا زبوہ گیا جناب حاجرہ نے بڑی غور سے اس نشان کو دیکھا اور جناب ابراہیم سے کہا اے اللہ کے خلیل اگر میرا بیٹا زبوہ جاتا تو میں کیا کرتی اور یہ کہ کہ بستر پہ گئی پھر اٹھی نہیں پھر اسی دنیا سے رخصت ہو گئی اے حاجرہ کربلا میں آؤ دیکھو لیلہ جیسی ماں لیلہ جیسی ماں یہاں نشان نہیں ہے چھوری کے سینے سے نکلتے وہ چوان خون کے دھارے ابراہیم ہاتھ پکڑ کے اسماعیل کا لائے حسین لاشا اکبر کھینستے ہوئے لائے اے بیٹا علی اکبر مجھے معاف کر دینا کہ بیتنی قوت نہیں بچی کہ میں تیرا لاشا اٹھا ہوں سمی میں خط دیتا ہوا لاشا اکبر آیا ہے برابر مسائب آپ سنتے اسے لئے اپنے جوان کا مات کمزور پڑ جاتا ہے علی اکبر کے مات کے محاب میں کم سے کم لاش آئی لوگوں نے دفت کیا تازیت ہوئی حجوم تھا لیکن کربلا میں کیا ہوا جو آپ مصرہ سنتے ہیں اب باس میرا مر گئی اکبر جدہ ہوا امام حسین روز یاشور کہہ رہے ہیں شاہر کی زمان سے اب باس میرا مر گئی اکبر جدہ ہوا لیکن کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کیا ہوا مظلوم شخص کیسے مظلوم ہی ہے حسین کی کم سے کم اتتا تو لوگ پوچھتے ہیں اگر بیٹھ کے کوئی روئے تو کہتے بھئی کیا ہو گیا کیوں کربلا میں یہ بھی رسم ختم ہو گئی تھی ہیسے جوان کا ماں یہ آپ جانتے ہیں یہ شہدت مکبر یہ پڑھنی نہیں تھی بس شاہدت میں نے اٹس کر دیا کہ اس کا سوا پر ان کو پہنچ جاتے ہوئے اب ایک جب مسائب میں وطن سے دور ہم پوٹ جاتے تو کبھی مسائب میں پڑھا ہوا اپنے وطن سے دور مظلومی کی منظر میں کوئی روتہ پیٹ تا نہیں اس مسیمت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب وطن پہنچتے ہیں وہی لوگ تب جو راستے میں نہیں روئے وہاں نہیں روئے وہ سارے آسو آ کے وطن میں نکھا رونے والا نہیں ملا اب یاد آیا علی اکبار امہ محمد میرا باز میرا بھائی حسین اے لان سم مارے گئے ایسا گریہ کیا روزہ رسول پر آ کر کی تھر تھر آ گئی روز رسول قبر رسول ہلنے لگی آواز آئی زینب حف جاؤ رسول بیچائن ہے قبر ایک بیان کر رہی یہی وجہ ہے کہ جب یہ قافلہ واپس آیا اور واپس آنے کے بعد جب عید آئی اور جناب لائلہ مادر اکبر روزہ رسول پر حاضری دینے آئی تھی اب سہرے کہ ان بیبیوں کی عید ہی کیا جن کا سب کچھ لٹ گیا ہے کچھ بچا ہی نہ ہو جو کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزر کر آئی ہو جو درباروں سے گزر کر آئی ہو لیلہ کیا کرے جس کے سامنے الی اکبر کا کٹا ہوا سر نیزے پتا ماں اوٹ پہ سوار ہے بے مقنع چادر ہے سامنے جوان کا سوز کریں کتنا ظلم ہو گیا ہمارے گھروں میں جوانوں کی میت کے بعد ان کے فوٹوز سبا دیا جاتے کچھ دن کے لباس ہٹا دیا جاتے 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 جہنے والوں کی نظر پڑے گی ترپ جائیں گے اتنا ظلم ہو گیا گھر والا میں کہ سامنے ماں اور اسی کے سامنے لگے ہوئے نیزے پہل اکبر کا سر جسے دیکھ کر یہ ہودی عورت نے کہا اے جوان جب تم مارا گیا ہو تو تیری ماں زندہ نہ رہی ہو لیلہ نے ہون سے کہا اے بیوی کیا کہہ رہو یہ ماں آج بھی زندہ ہے آئیں جناب لیلہ بس کیونکہ برسی ہے برسی کی موقع بس آئیں حاضری لے جیسے ہی نکلی ابھی باہر نہیں نکلی تھی کہ چیخ بار گر زمی پہ گل پڑی خبر پہنچی جناب زینہ بھائیں وہاں بھائیں دماغ بی بیا نوڑی ہوئیں کی ہوا کیا جناب لیلہ کو ہوش میں لائے دیا پانی چھڑکا دیا پانی چھڑکا دیا اور اٹھ کے بیٹھی اب بیٹھ کے خاموش دیکھ رہی تھی جناب زینہ کو لیکن جناب زینہ نے کہا بھابی آپ کو کربلا میں غش نہیں آیا آپ کو کوفہ شام میں غش نہیں آیا لاش ایل اکبر پہ آپ غش نہیں آیا آپ نے سبر کر لیا پھر آج کیا ہو گیا ایک چھوٹی اس کا جوان بچھو گیا ہو اس کا جوان جدہ ہو گیا ہو اس ماں کے لیے قیامت ہی تو تھا جناب لیلے میں یہاں بھی غش رکھا تھی لیکن جیسی میں دروازے پہ پہنچی دو جوان ہمیں عید ملے تھے نگاہ ہمیں اکبر آ گیا میں پرداش لے کر بھائی اے بیٹا تیرے دوست تید ملے تو کربلا کی سر زمین پر ہمیں ہمیشہ کے لیے چھو کر ملے 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 راج رضا بیخ و تسلیم اللہ ملے و سور فاتحہ ملے ملے رضا ابن خش تر رضا ضرور بس موسیقی